خیبر پختونخواہ کے اکیانوے ترقیاتی منصوبوں کو پی ایس ڈی پی سے نکالنے پر وزیر اعلیٰ کیپی نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے کہا جاری منصوبوں کو نکالنا ایس آئی ایف سی اور قومی اقتصادی کانسل کے فیصلوں کے خلاف پر سے ہے شہاب الدین امار نمائند مارسات موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں مزید بتائیے کا قابل ذکر کون سے ترقیاتی منصوبے ہیں ان اکیانوے منصوبوں میں جن کو ابھی نکالا گیا ہے آگے والے پروگرام سے یہ جاری منصوبی تھی خیبر پختونخواہ کے جو چیدہ چیدہ منصوبی ہے یہ دیار خل یہ کالام کے بجلی کا منصوبہ ہے مدین باہرین بجلی کی منصوبی تھی اس طرح دیائی خان میں لپٹ کنال کا منصوبہ تھا بہت بڑی پراجیکٹس تھے اور یہ خیبر پختونخواہ کے کیلئے نہیں بلکہ پوری ملک کیلئے بڑی اہمیت کے حامل منصوبی تھی جس سے معیشت اس خط میں ان منصوبوں کو نکالنے کی کیا وجہ بتائی گئی ہے شہاب تو یہ منصوبی جو اکانوے منصوبی نکالے گئی ہیں وہ پاکی حکومت کا کہنا ہے کہ فنڈ کی کمی ہے اس لیے اس کو نکالا گیا ہے لیکن وزیراعلا خیبر پختونخواہ علیہنین گنڈاپور نے وزیراعظم کو جو خط لکھا ہے اس میں کہا ہے کہ ایک طرف تو یہی کہا جا رہا ہے کہ فنڈ کی کمی کام رو گیا گیا ہے جبکہ جو دو سو نواسی نئے منصوبی جو اربو روپے کے منصوبے ہیں وہ نئے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل کی گئے ہیں تو نئے شامل کر رہے ہیں اور قرآنی نکال رہے ہیں تو اس پر خیبر پختونخواہ کلیم کریں خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا کے یہ ایس آئی ایف سی کے بھی خلاف فرضی ہوگی کس طرح سے آجی بلکل وزیراعلا خیبر پختونخواہ ان کو یہ بھی نشاندہی کی ہے اس خط میں کہ یہ جو منصوبہ بندی کے کمیٹی کے جو اجلاس تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو جاری منصوبی ہے ان کو ترجیح دی جائیں گی لیکن اس وقت خیبر پختونخواہ کے ایک آئندہ منصوبی کہا گیا تھا کہ جاری منصوبوں کو مزید پرائیورٹی دی جائے گی لیکن ایسا ہونے ہی رہا خیبر پختونخواہ کے کیانوے ترقیات اس کو پی ایس ڈی سے سے نکال دیا گیا ہے بہت شکریہ شہاب دیئے